تو میں سوچ رہا تھا کہ کراچی کے بارے میں سب سارا خاص بات کیا ہے یہاں کی بریانی بریانی تو خاص ہے ہی لیکن بریانی سے زیادہ بھی تو کچھ خاص ہوگا نا ہوگا کچھ یہاں کا رش یار کچھ کچھ اور ہوگا یار کچھ یار وہ ایسی کیا چیز ہے کراچی کے بارے میں جو کراچی کو بہت زیادہ خاص بنا دیتی ہے کیا ہے وہ چیز میں اس بارے میں سوچتا رہا اور سوچتا رہا اور مجھے کوئی جواب نہ ملا اور پھر مجھے خیال آیا کہ وہ کیا چیزیاں جو کراچی کے بارے میں سب سے زیادہ خاص ہیں آئیں 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 آپ کو دکھاتا ہوں آئیں آئیں آج تیکھی وہی لڑکی آگ دل میں ایسی بڑکی جو کچھ بھی دل میں تھا جا کے اسے کہا کیا حال ہے برو کراچی کے بارے میں ایک چیز ہے جو اس شہر کو بہت ہی خاص بنا دیتی ہے اور مجھے اس بات کا خیال کبھی بھی نہیں آتا اگر کل جسٹ لائک اینی ایدھر ڈے کل میں نکلا کراچی کی محمد علی سوسائیٹی میں اپنے دوست طیب کے ساتھ چائے پینے چائے کی جگہ پر پہنچ کر میں نے آواز لگائی اور سمیو اللہ چائے لے کر آیا ویسے تو یہاں کی چائے نارملی نیکسٹ لیول ہوتی ہی ہے لیکن یار آج کچھ زیادہ ہی نیکس لیول ہے آج دن ہی برا تھا آج دن ہی برا تھا چائے پینے کے بعد میں اور طیب گاڑی میں ڈرائیف کرنا شروع ہو گئے اور سننا شروع ہو گئے ہمارے کراچی کے ویری اون بلوچی ریپرز لیاری انڈرگراؤنڈ کو اور تھوڑی دیر ڈرائیف سنائف کرنے کے بعد مجھے لگی بھوک بھوک لگ رہی ہے مجھے بھی لگ رہی ہے اب کھانا کیا ہے یہ ہے الگ سوال بھائی ادھر ادھر ہم گھومتے رہے یہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کھانا کیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کھانا ہے طیب کو آگئی ایک کال ہاں برو یار میں نکلا ہوں بوئیس کے ساتھ ذرا تھوڑی دیر لگ جائے گی کیا ہوا بول کیا ابھی ابھے نہیں یار ابھے آ رہوں یار ہاں 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 آ رہوں 10 منٹ میں یار فون رکھو اکھے چون ٹائے ابھے ہیں چینے مرکو چاہ público چینے میں ملا ہے چینے جا کے بیٹھے اس دکان سٹے پیتے تھے جہاں ابھی پہلی تھی چلائی باپکی آواز آئی اب تھا آپ کا بھائی اکیلا رہی لیکن گوڈ نیوز یہ تھی کہ مجھے اگزیکٹلی پتا تھا کہ میں نے اب کھانا گیا ہے سنیے میرے اوہ حضور اس میں میرا کیا کھسو نو لائز فرائز میرا دوست میرا جگری میرا بھائی عبداللہ کا اپنا ریسٹرانٹ کیونکہ یہ ریسٹرانٹ اپنے ہی بھائی کا ہے میں جب بھی یہاں پہ آتا ہوں میں ڈریکٹلی ان کی کچن میں آٹومیٹکلی گھوچ جاتا ہوں اور فوراں لگاتا ہوں ایک جرما جرم پلیٹ آف آف الفیڈو مشروی فرائز آج دن ہی مراتا آو آج دن ہی مراتا آو نیکسٹ لیول بھائی نیکسٹ لیول کمال کے فرائز گھٹ سین ہے اور کم سے کم پیٹ تو بھر گیا اب کیا سین ہے بھائی عبداللہ بھائی کچھ چلنگ چلنگ کرنی ہے بزی ہو کیا سین ہے عبداللہ بھائی فارغ ہے نہیں ہے عبداللہ بھائی بھار کھڑے ہوئے کسی سے فون میں بات کر رہے تھے اور پھر وہ اندر آئے ویسے تو مجھے کمپلیٹلی عادت ہے ان کی میرے اراؤن سندھی میں بات کرنے کی لیکن آج مجھے اگدم سے ایک بات ہٹ کریں بھائی چاہے بہت آلہ نہیں ہے چاہے بہت اچھی ہے سیمیل میں چاہے میں چاہے میں چاہے میں چاہے میں بھائی 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 کراچی آلموسٹ فیفٹین ملین کی پوپلیشن ہے یہاں کی اور اس پوپلیشن میں ادھر لاہور بھی ہے کوئٹا بھی ہے پشاور بھی ہے اور کراچی بھی ہے اور کراچی اتنا ملٹی کلچر کیوں ہے پانی اور پانی کی وجہ سے یہاں پایا جانے والا ایک عدد پوٹ پوٹ کی وجہ سے پائے جانے والی یہاں پہ دھیروں کاموں کی اپورچنیٹیز اور ان اپورچنیٹیز کو گراب کرنے والے پول پاکستان سے آئے ہوئے پاکستانی لیکن یہ کہانی صرف ڈومیسٹک نہیں ہے ہم کھڑے میں سب بورٹ بیشن پہ اور بری نہیں ہے چاہے کیسی ہے امات بھائی کراچی کے سمندر سے پہلے تو ڈریکٹ فلائٹ لے کر ہم گئے باتوا نگر انڈیا جہاں پائے جاتے ہیں ہمارے کافی میمن بھائی خیر باتوا نگر سے پھر فلائٹ اوڑی واپسی کے راستے میں اور کچھ ہی دیر بعد لینڈ کر گئی میرے گھر دلی میں اور میری فیملی اس گروپ آف پیپل میں سے ہیں جو اوڑ دلی سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے اور جہاں تک میں نے سنا ہے ہم اس زمانے میں کوئی نیکسٹ لیول اردو بولا کرتے تھے بھائی خیر اب تو ابھیسلی ہر انسان کی طرح ہم بھی کلچرلی ایوالف کر گئے ہیں لیکن جہاں تک نیکسٹ لیول اردو کی بات ہے آپ کے بھائی نے وہ ٹریڈیشن ابھی بھی ایک ورڈ سے زندہ رکھا ہوا ہے تخلیہ